یہ پرمانو ہے لیکن پرمانو میں نابک ہے نابک میں الیکٹرون ہے بولو ہاں نہیں سمجھا یہ جو نیوٹرون اور پروٹون ہے یہاں الیکٹرون ہے ہے الیکٹرون اکلورین میں بھی اچھے چلا ایک دم سمپل سا بات ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں جیسے مان لو کہ یہ لوہا ہے مان لو یہ لوہا ہے ہے نا ہے لوہا اس کا ایک چھوٹا سکن نکال لیتے ہیں مان جسے تم نگ نگوں سے دیکھ نہیں سکتا ہم جب بھی پڑھاتے ہیں چلا تو ہم کہتے ہیں بھئیہ یہ بال ہے نا یہ چلا اس کا آکار 10 to the power میں 6 میٹر ہے مائکرون میں ہے 10 to the power میں 6 میٹر ہے یہ مائکرون میں ہے یہ بال چلا تُرہ دکھائی نہیں دے رہا ہے دے رہا ہے لیکن تم سمجھو اس کی موٹائی کا 10 ہجاروہ بھاگ لمبائی کا نہیں موٹائی کا جو 10 ہجاروہ بھاگ ہے اتنا چھوٹائیں کو پر مانو ہوتا ہے بلندے لمبا بال لطر ٹھیک رہا تھا ہاں دیکھو تب دکھائی دیتا لمبا ساللٹ کہتے ہیں گوھر فرمائیے گا کہ اگر کوئی اگر اپنا بال کھچ کے دینا چاہیں تو دے سکتا ہے اگر یہ چھوٹا سا یہ جو تم کو دیکھ رہا ہے چلا یہ تو تم کو دیکھ رہا ہے نا بال کا 10 ہجاروہ بھاگ موٹائی کا اتنا چھوٹا ہوتا ہے کو پر مانو کیا ہوتا ہے چلا پر مانو اب دیکھو یہ تتو ہے یہ تتو کا سکھنگمگر پر مانو کہلاتا ہے اس تتو کا بھی سکھنگمگر پر مانو کہلاتا ہے اب پر مانو میں ایک ہوتا ہے نابی کا نابی کے چاروں طرف ہوتا ہے الیکٹرون کیا ہوتا ہے نابی کے چاروں طرف کیا ہوتا ہے الیکٹرون صحیح ہے نا گوھر فرمائیے گا ہم نے آپ کو کیا کہا ہمارے چپٹر کا نام ہی ہے گوھر فرمائیے گا بیسک آف ایلیکٹری سٹی کیا نام ہے بیسک آف ایلیکٹری سٹی کیا نام ہے چلا بیسک آف ایلیکٹری سٹی یعنی ایلیکٹری سٹی کا کیا ہے یہ بیسک ہے ایلیکٹری سٹی کا کیا ہے چلا یہ آدھار ہے گوھر فرمائیے گا ہم نے آپ کو کہا کیا کہا کہ یہ جو الیکٹرون ہے کیا ہے یہ الیکٹرک مطلب ہو گیا کیا الیکٹرون اور سیٹی مطلب کیا ہو گیا فلو کیا ہو گیا چلا فلو فلو آف الیکٹرون الیکٹری سٹی ہے بولنے فلو آف الیکٹرون کیا ہے الیکٹری سٹی ہے تو ہم نے کہا الیکٹرون کا فلو کیا کہلاتا ہے الیکٹری سٹی ہے صحیح کی غلط پکا اچھا بتاؤ جس میں الیکٹرون کا پرواہ نہیں ہوگا ługہ اس میں آرے گا الیکٹرون کا پرواہ ہوگا تو دھارہ ہوگا الیکٹرون کا پرواہ نہیں ہوگا تو دھارہ نہیں ہوگا صحیح کی غلط دیکھ کر مطلب دیکھو اب جتنا بھی دھاتو ہے چلا دھیان دیجئے گا یہ نابکی ہے لگا رہا رہا ہے الیکٹرون کسی کا خلائع ہوتا ہے الیکٹری سٹی ہوتی ہے کسی کے خلال کو کیا کہتے ہیں الیکٹریسٹی کہتے ہیں گوھر فرمائیے گا ہم نے کہا آپ کو کہ اب دیکھئے یہاں پر دھیان سے سمجھے گا اس میں المونیم کا ایک چھوٹا سکن یہ پرمانو ہے پرمانو میں نابک ہے نابک میں الیکٹرون ہے الیکٹرون جو چکر لگاتا ہے نابک کے چاروں طرف جو سب سے باہتم گکچہ کا الیکٹرون ہوتا ہے اس کو ہم لوگ مکت الیکٹرون کہتے ہیں کون الیکٹرون کہتے ہیں کسی کو ہم لوگ سنیو جی الیکٹرون کہتے ہیں کون الیکٹرون کہتے ہیں اس کو ہم لوگ سنیو جی الیکٹرون کہتے ہیں آپ دیکھو المونیم کے باہتم گکچہ میں جو الیکٹرون ہوتا ہے اس کو مکت الیکٹرون سنیو جی الیکٹرون اس کا پرواہ ہوتا ہے اسی لئے یہ چالک ہے کیونکہ الیکٹرون کا پرواہ ہوگا تو بھی دھارا ہوگا اور اگر کلورین کے باہتم گکچہ میں جو الیکٹرون ہے اس کا پرواہ نہیں ہوتا ہے اس لئے کہتے ہیں یہ کیا ہے وہ چالک ایکر مطلب جکر باہتم گکچا کے الیکٹرون کا پرواہ ہوگا وہ سوچالک ہے جس کے باہتم گکچا کے الیکٹرون کا پرواہ نہیں ہوگا وہ کیا ہے کچالک اینی ڈاؤٹ پکا بندے الیکٹرون کا پرواہ کیا کہلاتا ہے بیدیو دھارا ٹھیک ہے اب دھیان سے سمجھنا الیکٹرون کا پرواہ کیا کہلاتا ہے دوست میرے بیدیو دھارا دھیان سے سمجھئے گا الیکٹرون کیا چلا ہم لوگ اسی کا پرواہ کنے بھی دھارہ کہتے ہیں الیکٹرون آیا چلا پرمانو سے کس سے پرمانو کے باہتم کچھا میں کیا اپستیت ہوتا ہے الیکٹرون پرمانو آیا چلا تتو سے تتو کے سکشن دمگن کو کیا کہتے ہیں تتو کے سکشن دمگن کو کیا کہتے ہیں پرمانو تتو آیا چلا پدارت سے کس سے دھیان سے سمجھے گا اور اس کا پرواہ کیا کہلاتا ہے دھیان سے سمجھے گا کہتے ہیں تتو تین پرکار کے ہوتے ہیں دھاتو اور دھاتو اور اپ دھاتو تتو کتنے پرکار کے ہیں تین پرکار کے ہوتے ہیں تتو ہم سمجھا رہے ہیں آپ کو current electricity کا basic کیا ہے دھاتو اور دھاتو اور کیا اپ دھاتو دھاتو اور دھاتو اور اپ دھاتو پدارت کی اگر بات کرو گے پدارت کی اگر بات کرو گے تو پدارت ہو جگیا تتو یوگیک اور مشران بلو ہاں آپ بڑھیاں سے سمجھنے کی چشٹہ کریے گا کہ اس کیا کیجے گا چلا دھیان سے سمجھے گا تتو یوگیک اور مشران تتو تین پرکار کے دھاتو اور دھاتو اپ دھاتو بلو ہاں اب دھیان سے دیکھنا کہتے ہیں ہم الیکٹرون کا پرواہ ویڈیو دھارہ ہے لیکن الیکٹرون پرمانو کے باہتم کچھا میں جو چکر لگاتا اسے الیکٹرون کہتے ہیں پرمانو تتو کے سکشنطم کن کو کہتے ہیں تتو پدارت کا ایک بھاگ ہے بلو ہاں بلو ہاں اب چلا یہ جو دھاتو ہے گوھر فرمائیے گا یہ جو دھاتو ہے کون ہے یہ کون ہے یہ اس میں الیکٹرون کا پرواہ ہو جاتا ہے اس کے بھی سکشنطم کن کو پرواہنو اس کے بھی سکشنطم کن کو پرواہنو اس کے بھی سکشنطم کن کو پرواہنو سب میں نابک سب میں الیکٹرون بلو ہاں تم چلا پہلے جو الپ کے لیے پڑھا ہوگا اور ابھی جو پڑھا رہے ہیں دنوں میں انتر ہوگا چنانا بہت کا ڈیفرنس ہو جائے گا تم پڑھو گے تو پتا چلے گا کیونکہ چلا اب بیہار لٹریسیری کو پڑھانا ہے مطلب بولے پچاس نیوٹن کا بھل لگانا ہے الپ پاس کروانا ہے مطلب ایک نیوٹن کا دو آس دین بہت ہو گیا اس لیے بڑھیاں سمجھنے کی چشتہ کرنا ہم نے کیا کہا آپ کو اس کے بھی تتو کے سکشنطم کن کو پرواہنو تتو دھاتو بھی ہے اوپ دھاتو بھی ہے دھاتو کے سکشنطم کن کو بھی پرواہنو اوپ دھاتو کے سکشنطم کن کو بھی پرواہنو ارکی ایک ایگزامپل ہے سلیکن جرمینیوم رکھنا رکھنا ایک ایگزامپل لے لو کلورین ایک ایگزامپل لے لو�대ق رکھ رکھ کپر لو یہ گ взیارہ لیلتا ہے سب سے دیکھ چھلا رکھتا چاندی بھولو ہاں ایک منٹ ہلڈ آن برداس اب دیکھو چلا تو یہ کہتا ہے پرمانو 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 میں نابک ہوگا نابک کے چاروں طرف الیکٹرون چکر لگائے گا اس میں بھی نابک کے چاروں طرف الیکٹرون چکر لگاتا ہے اس میں بھی لگاتا ہے لیکن معاملہ کیا ہے اس کا الیکٹرون پرواہیت ہو جاتا ہے اس کا الیکٹرون پرواہیت نہیں ہوتا ہے تھوڑا ہوتا ہے تھوڑا نہیں ہوتا ہے já ایکedly جنوی میں کرنن کا قروب اچھے بھی باب سے تمی باب میں مجھے درگا پروبہ صندوق سٹ ہونے brushes یہ باب سے تمی باب میں بیاں دا چالک اس میں جنوی میں جنوی پڑیا دی سو دو ملا دیتے ہیں جب یہ ارد چالک ہے اب دیکھو اکرا کاتے ہیں چلا اب دیکھو اس سب کا لگ نام ہے اس کو کہتے ہیں لوگ چالک جتنی بھی دھاتو ہیں سب کیا ہے چالک کیوں چالک ہے کیونکہ اس میں الیکٹرون کا پرواہ ہوتا ہے بولو ہاں آدھاتو پوچھالا اپدھاتو آرد چالک آنکھ کھل جائے گا چلا اگدم اگدم صالیڈ کونسپٹ ہے کہیں کوئی جھول نہیں ہے کہیں کوئی جھول ہے کیا اب کیوں ہے یہ چالک کیونکہ یہ الیکٹرون کا پرواہ کر دے گا چیوں ہے یہ کچھالک نہیں کرے گا چیوں ہے یہ ارد چالک تھوڑا تھوڑا کرے بولو ہاں آپ چلا دیکھو دھیان سے سمجھنا ہم نے کہا الیکٹرون کا پرواہ ویڈیو دھارا ہے الیکٹرون میں بھی کئی سا الیکٹرون مکت الیکٹرون مکت الیکٹرون میں بھی باہتم گکشا کا الیکٹرون کس کا الیکٹرون پہلے تو باہرے بلانے الیکٹرون کا پرواہ ہوگا باہتم گکشا کا الیکٹرون جو ہے وہ مکت الیکٹرون ہے اس کا پرواہ ویڈیو دھارا ہے باہتم گکشا کا الیکٹرون الیکٹرون کی سبدے کہاں سے آیا پرمانو سے پرمانو سبدے کہاں سے آیا تتو سے تتو سبدے کہاں سے آیا پدار سے بولو ہاں بولو ہاں لیک کہیں پر لیک چلا ہم بولے تھے کو کوپی الگ سے بنا لینا کوپی سڑلنے بنانا تنی بڑھیاں ملک کاپی بنانا چلا تم لوگ لکی ہے کہ اس ٹائم تو اور بیکنسی آیا ہے تھوڑا اور پہلے آتا تھا اور مجھا آتا لیکن جللی ہٹ جائیں ایک بار سب لوگ چلا اپنا اپنا کتاب اٹھائے گا الیکٹریشن ارے روگ یار اللہ کر دے با کیمرہ جا رہا ہے تو چوب چپ ایک دم جو ہے اٹھائے گرالو ہو گیا ہو بھوکنے کا ہی لگتا ہے بھے گرالو گرالو ہم لوگ کئی سے لکھیں ہیں کہہے تُم لوگ کو لکھنے میں کی دکت ہے اور کسی کو لکھنے کے لئے منہ ہے اچھا کیمرہ ہینے چل گیا ہے کیمرہ ٹھیک کر دیتے ہیں تنجوک سے چلا کمپیوٹر بھلا ٹیچر بھی ٹھیک ٹھیک مل گیا ہے اچھا پڑھا دے گا تم لوگ کو اگر پڑھ لو کمپیوٹر بھی اچھا ہو جائے گا ہینڈی بھلا ٹیچر سے ہم کھوا مل آئے ہیں یہ اتنا بڑیاں ہیں کہ بتا نہیں سکتے کیا جو پڑھا ہوگا اس کو پتا ہوگا اور بیچ میں تھوڑا سا جلدی بھی پڑھا دیتے ہیں لیکن اس بیچ میں ہم بولے ہیں سر کو بڑیاں سے سورو سے پڑھا دیتے ہیں بہت جلد تم لوگ جن بچوں کا کمپیوٹر اور جی کے نہیں لگا ہینڈی نہیں لگا ہے ان کا بھی لگ جائے گا ہولی چھٹی کے بعد ہولی کے بعد چھٹی تو ہو نہیں رہی ہے تو ہولی کے بعد ارے ہو گیا ہو گیا ہو گیا آیا چلا بہت بچوں کا آج کلیئر ہوا ہوگا چالک کچالک اردھ چالک سمجھ میں آیا بڑھیں ارے بڑھیں ہو اب دیکھو چلا ہم نے کیا کہا ہے الیکٹرون کا پرواہ کیا کہلاتا ہے ویدیو دھارہ الیکٹرون کا پرواہ الیکٹرون کہاں سے آتا ہے پرمانو سے پرمانو کے میں کیا ہوتا ہے نابیگ نابیگ میں نیوٹرون اور پروٹرون اس کے چاروں طرف کون جکر لگاتا ہے الیکٹرون کون جکر لگاتا ہے اب چلا دیکھو اگر تم ریئر میں فلو کو دیکھنا چاہتے ہو کہ ویڈیو دھارا کیسے پرواہیت ہوتی ہے تو ویڈیو دھارا چلا آئیسے پرواہیت ہوتی ہے یہ اگر تار ہے نا تمہارا تو اس میں دیکھو یہ نابیک ہے آئیس میں یہ نیوٹرون الیکٹرون چکر لگا رہا ہے اب پھر اکرا سے ہی سٹے گا یہ الیکٹرون پھر اکرا میں آئے گا پھر اکرا سے ہی سٹے گا یہ الیکٹرون اکرا میں آئے گا پھر اکرا سے ہی سٹے گا یہ الیکٹرون اکرا میں آئے گا الیکٹرون کا ایسے ایسے دے ہو جیسے ہم کلم گھومارے ہیں وہ اسے وہ اسے پرواہ ہوتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں ویڈیو دھارہ کا پرواہ ہوتا ہے تیچلا الیکٹرون کا کیا ہوتا ہے یہ پرواہ اسی کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں ویڈیو دھارہ کیا کہتے ہیں اس کو ویڈیو دھارہ کہتے ہیں بولو ہاں اس میں تو آنے ککچھائیں تو بہت ساری ہیں لیکن جو باہتم ککچھا کا الیکٹرون ہوگا اسی کا نہ پرواہ ہوگا باہتنگککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک یہ سمجھے جیسے ہم کہیں گے چالک سمجھ لینا کیا کر رہے ہیں دھاتو جیسے ہم کہیں گے کچھالک سمجھ لینا ہوا دھاتو جیسے ہم کہیں گے اور جیسے چالک سمجھ لینا ہوا دھاتو کیا سمجھ لینا ہوا دھاتو کہتے ہیں چلا گوھر فرمائیے گا کسی پدارت کا کسی پدارت کا دیکھو تو یہ پدارتے سے نہ آیا ہے چلا پدارتے سے نہیں آیا ہے یا یوں کہیں کسی تتوکہ بولوے نہیں کرے گا آمیت یادب کہیں کہ یادب جی کہیں کیے بات نہ رہے تو کہتے ہیں اگر تتوکہ کہیں گے پرمانو تھی اور بڑیاں ہے بولوے نہیں کرے گا آپ پدارت کا پرمانو کہیں گے تھی غلط تھوڑے ہو جائے گا لیکن تتوکہ کہیں گے تو زیادہ صحیح ہوگا بولوے نہیں کرے گا کہتے ہیں پیارے ودیارتیوں کسی پدارت کا ہوا چھوٹا سے چھوٹا کن جو رسانی کریاؤں میں بھاگ لے سکے تو رسانی کریاؤں کے دوارہ پرثک کیا جا سکے اسے کیا کہتے ہیں پرمانو کے یہ پرکرتی میں سوطنت رکھ سے بھی دیمان انسی آرٹی کا سوال ہے یہ انسی آرٹی کا شوال ہے یہ چلا انسی آرٹی کا سوال ہے یہ سوطنت رکھ سے بھی دیمان نہیں رہتا ہے اب دیکھو یہی ہے یہ ہے چلا تمہارا نابیگ کیا ہے یہ یہ جو پلس دیکھ رہے ہو یہ پروٹون ہے آئیے جو دیکھ رہے ہو یہ نیوٹرون ہے آئیے جو چکر لگا رہا ہے یہ الیکٹرون ہے تو کبھی کبھی کوشن پوچھتا ہے الیکٹرون کس پت پر چکر لگاتا ہے برتاکار کے درگ برتاکار یہ لڑکا لیکن مارتا ہے برتاکار جبکہ الیکٹرون جو چکر لگاتا ہے درگ برتاکار پر برتاکار چلا ایسا ہوتا ہے درگ برتاکار ایسا ہوتا ہے لکھ لو الیکٹرون درگ ورطاکار ککچھا میں چکر لگاتا ہے الیکٹرون درگ ورطاکار ککچھا میں چکر لگاتا ہے الیکٹرون کس ککچھا میں چکر لگاتا ہے درگ ورطاکار ککچھا میں چکر لگاتا ہے الیکٹرون کی اس ککچھا میں چکر لگاتا ہے تیر برطاکار ککچھا میں چکر لگاتا ہے بولن دے بولے میں نہیں کرے گا برطاکار میں نا نا یہ کلے اور لکھ لو الیکٹرون کی خوج کے لیے تھومسن کو دو 1905 میں نوبل دیا گیا الیکٹرون کی خوج کے لیے الیکٹرون کی خوج کے لیے آمسن چچا کو 1905 میں نوبل پرشکار دیا گیا تھا یہ کو لڑکا لکھتا ہے اس ٹائپ کا کوششن پریبیس یئر میں آیا تھا سر سب بھیرائیٹی میں لڑکا ہے ایک بات تم جان لو چلا ہم بار بار کہتے ہیں پریبیس یئر میں کیا آیا ایک کام کرو ہم ایک دو آڑھائی گھنٹ ہمنا لگے گا ڈیڑھ سو کوششن اوکرے پڑھا دیتے ہیں ختم کرو کہاں ڈیڑھ سو کوششن ہے ابھی پڑھائیے رہیں ہم اس سب ویڈیو اپلوڈ بھی کر دیں پڑھائیے رہے ہو جاتا ہو یہ ساپے پھالتو بات یہ کو لڑکا لکھتا ہے اس دن کی سر اس سلیبس میں ہے کی آرہی یار تو بولن سلیبسیں پڑھا دیتے ہیں شروع کرتے ہیں ڈیلی گری آگے جائے گا وہ تورا سمجھ میں نہیں آئے ڈیلی گری آگے جائے گا تورا سمجھ میں نہیں آئے ہوتا ہے کہ اچھلا کچھ بچہ ہے جو ڈیپلوما کر لیا ہے آئی ٹی آئی بھی کر لیا ہے تو وہ کرا ہی لگے گا نا کہ ارے یہ تو نہیں ہے پھلنا ہے تو چلا میرے پاس ہم یہ مان کے پڑھاتے ہیں کہ میرے پاس یہ بچہ آیا ہے وہ ڈیگری خرید کے لائے ہے وہ کرا کچھ نہیں آتا ہے یہ ہم مان کے پڑھاتے ہیں ہم چلا ہم کرا الیکٹرون سے شروع کرتے ہیں آؤدھر سوینبرگ پرکشن تک پڑھاتے ہیں تو چلا اس کے لئے تو سمجھ دینا پڑے گا اب تم ہر یہ بات سمجھ لوگا اگر کھلی ایک جامے تو آپ کوشن پڑھنا ہے نہ پوچھاتا یا پوچھا تھا تو تم بولن اٹھے سو کوشن ہم نے پڑھا دیں گے ہم نے دو تین گھنٹا لائے گا پیسہ دے دو بات ختم کرو تو اپنے راستے ہم اپنے راستے لیکن ہوگا کہ گروہ دین ہے کیوں کوشن ہم پڑھائی ہو دیں گے آج پڑھائیں ہیں آپیں بیس کوشن لے بے کیے ہیں سلیپ برابر انس میں نے سین آر بٹایا انس گناہ ایک سو پڑھائیں نہیں کوشن اپار برابر ایس گناہ اپھائس بچہ کو جگرہ سمجھ میں آیا ہوگا نہیں آیا ہوگا ہم تو کروائیے دیئے ہیں سمجھ میں تب نہ آئے گا چلا جب آپ پڑھئے گا بیسک سے اب جب ہم کہیں گے چلا گوھر فرمائیے گا الیکٹرون پروٹون اور نیوٹرون کو مولک کن کہتے ہیں کون کن کہتے ہیں الیکٹرون پروٹون نیوٹرون کو کیا کہتے ہیں مولک کلیر ہے آپ دیکھو چلا ہم لوگ کو ٹیچر جو بولا نہ سب کی اچھا پڑھاتا ہے اس لیے بولا بچہ کہ ہم لوگ جیرو سے شروع کر کے ٹاپ تک لے جاتے ہیں میرے گروہ جی کہتے تھے پروفیسر بی پردھان کہ جب بھی اے جے ٹیچر بچوں کے سامنے کھڑا ہونا تھی یہ مان کے پڑھانا اگر تم اچھا ٹیچر بننا چاہتا ہے کہ کسی کو کچھ نہیں آتا ہے یہی مان کے پڑھانا اس سے جو تیجرہ بچہ ہے وہ دو چار پرسن بچے جو رہیں گے وہ بھی ان کو بھی لگے گا چلو اب آگے ہم کو سیکھنے کو ملے گا اجیب اس کو لوا ہے اتیجرہ کے ساتھ جائے یہ ایک اچھے ٹیچر کی نسانی ہے ہم کو بھی ایسا لگتا ہے کہ ساتھ ٹیچر کو یہی کرنا چاہیے باکی تو سب کی اپنی اپنی مردیں ہم کو چلا کوئی کچھوں کا دے تم دیکھنا آپ جیرو سے شروع کر رہے ہیں سات سو پیج بڑھائیں گے سب ٹائپ کے سب لیبل کو ٹچ کرتے ہوئے نکلیں گے لیکن چلا اس کے لئے تھوڑا سا پیسنس رکھنا ہوگا اب دیکھو ہم یہ کہا سکتے ہیں کہ نیوٹرون پروٹرون اور اس کے چاروں طرف جو چکر لگاتا ہے کون الیکٹرون الیکٹرون جو سب سے باہتم دکچہ میں ہوتا ہے یہی نہ مکت الیکٹرون ہوگا یہی رسائنی کبھی کریا میں بھی بھاگ لیتا ہے اس کی ارجہ بھی سب سے ہے ادھیک ہوتے مان لو چلا ہم راجہ ہیں ہم کون ہیں آہ تو میرا سپاہی ہے تو میرے پاس ہے ہم کچھ سپاہی کو گیٹ پہ رکھیں گے گیٹ پہ کون سپاہی کو رکھیں گے جی جادے بلسالی ہوگا کی کون جی جادے بلسالی ہوگا پہلے اکرام مار دے گا تب تو رام مارے گا تب نہ ہمرا مارے گا بلندے اگر نینس آئے گا تو ہم لوگ اس تھیر نکل لیں گے ایک ارمشا کا الیکٹرون ہے جو سب سے باہر ہے وہی رسائنی کبھی کریا میں بھاگ لیتا ہے اور اس کی ارجہ بھی سب سے ادھیک ہوتی ہے اور اس کو وہ ہم سے بتاؤ تو پوچھے گا ہمرا کوئی مارنے آ رہا ہے کہا رہے اس کے جاں ماریں بڑی مار تو ہمرا پوچھنے آئی سوارے وہ گالی دے رہے ہمارے ہوں گھ رہے کی نہ ہے وہ کیا کرے گا چلا وہ مکت ہے وہ مکت ہے وہ تورانت وقرہ پر ایکشن لے لے گا بولویں نہیں کرے گا لیکن تو جو میرے سامنے میں ہی تورانت ایکشن لے گا نہیں لے گا کہے گا اچھا دیکھ لیتا ہے سوار کہیں گے تمہارے سوار دہائیے ہیں اپنے بولویں نہیں کرے گا ہم چلا نابیک ہیں تو پہلی ککچھا میں گھومتا ہوا الیکٹرونی دوسری ککچھا ہو تیسری ککچھا ہو چوتھی ککچھا اب گیٹ پر جائے سب سے بہاری ککچھا اب بہاری ککچھا کے الیکٹرون کو ہم لوگ مکت الیکٹرون کہتے ہیں کون الیکٹرون کہتے ہیں بہاری ککچھا کا جو الیکٹرون ہے اسے مکت الیکٹرون کہتے ہیں کون الیکٹرون جو سب سے باہر ہے سب سے ادھیک اوڑ جاوان ہے سب سے جلدی عفقریہ کرے گا اگر پرواہیت بھی ہونا ہوگا تو وہی ہوئی نہیں آپ کو کہے گا بتائیے بیدیو دھارا کا جو پرواہ ہے وہ الیکٹرون کا پرواہ ہے کی پروٹون کا پرواہ ہے کی مکت الیکٹرون کا پرواہ ہے جب مکت الیکٹرون نہیں رہے گا تا الیکٹرون کا پروٹون کے پرواہ کبھی نہیں ہوگا راجہ کا پرواہ کبھی نہیں بجھا رہا ہے کی بورا میں جا رہا ہے بجھا رہا ہے جب ترہا دے دے گا ایک بات بتاؤ الیکٹرون اور پروٹون آویس ہے الیکٹرون اور پروٹون کیا ہے آویس آویس دو پر کر کے اگر کوئی گھر امیت کمار یادب کا ہے تو ہم اگرہ ہی کہا سکتے ہیں یادب جی کے نواز ہیں پھلنا مہتمان لو سنیل کمار مہتوں کا کوئی گھر ہے تو ہم ہی کہا سکتے ہیں مہتوں جی کے گھر ہیں بڑھیاں سے سمجھنا ہم نے کیا کہا مکت الیکٹرون کا پروہ ویڈیو دھا رہا ہے نابک میں نیوٹرون اور کون رہتا ہے پروٹون آہ گوھر فرمائیے گا ہم نے کہا آویس دو پرکار کا نا ایکو پروٹون ایکو الیکٹرون جس کو ہم لوگ دھن آویس اور رین آویس کہتے ہیں اگر یہ چلا نیوٹرون اور پروٹون ہے اس کے چاروں طرف کون چکر لگائے گا کون چکر لگائے گا الیکٹرون چکر لگاتا ہے کون چکر لگائے گا ارہ روک جا بھائی الیکٹرون چکر لگائے گا الیکٹرون جو چکر لگائے گا یہ الیکٹرون چکر لگائے گا الیکٹرون چکر لگائے گا دھیان دینا تو جو میرے پاس ہے نہیں یہ ہے کور الیکٹرون یہ ہمارے کور کمیٹی کے لڑکا ہے وہ ہمارے پاس رہے گا ابتاو پردان منتی موڈی جی کے پاس کور کمیٹی کے لوگ رہیں گے یہ باہتم کچھا کے الیکٹرون رہے گا رہے گا باہتم کچھا کے الیکٹرون کور کمیٹی تھی اس کو کہتے ہیں کور الیکٹرون کون الیکٹرون اہی جو ہے چلا یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں باہتم کچھا کا الیکٹرون باہتم کچھا کا الیکٹرون جس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں سنیو جی الیکٹرون کون الیکٹرون سنیو جی الیکٹرون اسی کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں مکت الیکٹرون کون الیکٹرون مکت الیکٹرون یہ جو الیکٹرون ہے یہ دو پرکار کا ہو گیا ایک ہو گیا اور الیکٹرون ایک ہو گیا سنیو جی الیکٹرون کون الیکٹرون سنیو جی الیکٹرون سنیو جی الیکٹرون کوئی کون الیکٹرون کہتے ہیں مقت الیکٹرون تھی سب سے باہتم ککچھا کا ہے کہ اندرونی ککچھا کا ہے اسی کا پرواہ ویڈیو دھارہ کہلاتا ہے اب دیکھو کوشن ایک ہی رہے گا آپشن الگ الگ رہے گا انسر بھی الگ الگ ہو جائے گا جیسے ہم چلا کھلی یہ وہ لائن پہ بات کر رہے ہیں کہ الیکٹرون کا پرواہ ویڈیو دھارہ ہے کس کا پرواہ ویڈیو دھارہ ہے پرواہ ہے ویڈیو دھارہ کیا ہے پرواہ ہے ویڈیو دھارہ کیا ہے جلا اگر کوہ دے گا ویڈیو دھارہ پرواہ ہے ایک اپشن کا سٹ مان لو دے دے گا الیکٹرون کا دوسرا دے دے گا پروٹون کا تیسرا دے گا نیوٹرون کا چوتھا دے دے گا نون اپ دیج مان لو دے دیا روگ روگ ایک اپشن دے گا الیکٹرون کا الیکٹرون کا دوسرا اپشن دے دے گا مکت الیکٹرون کا مقت الیکٹرون کا تیسرا اپشن دے دے گا پروٹون کا چوتھا اپشن دے گا نیوٹرون کا اسی میں اگر تم کو دے دے گا پہلا اپشن پروٹون کا دوسرا اپشن نیوٹرون کا تیسرا اپشن آویس کا آویس کا چوتھا اپشن دے دے گا تم کو نون اپدیج چوتھا اپشن کیا دے دے گا نون اپدیج اسی میں چلایا اگر تم کو دے دیا اسی میں دے دیا پہلا اپشن پروٹون دوسرا اپشن الیکٹرون تیسرا اپشن مکت الیکٹرون مکت الیکٹرون چوتھا اپشن آویس اب دھیان سے دیکھنا ایک بات بتاؤ امید کمار یادب صحیح ہے کہ یادب صحیح ہے اگر کسی چیز پر بات کرنا ہے کسی کے گھر کے بارے میں امید کمار یادب صحیح ہے کہ یادب صحیح ہے ایس کے جہاں صحیح ہے ایس کے جہاں صحیح ہے ایس کے جہاں صحیح ہے ایک یہ کوشن ہے ایک دو تین چار اپسن ہے نا ہم خلی چلا ایک لین پر بات کر رہے ہیں فلو آف الیڈ میں ہے тоже الیکٹرون کے پراہ کو کیا کہتا ہے ایک لین پر بات کر رہے ہیں یہاں پر آنسر ہو جائے گا الیکٹرون یہاں پر اپسن ہو جائے گا مکت اللی اپسن ہو جائے گا آویس یہاں ہو جائے گا مکت اللی اچلا اچلا گڑی گیان ہے بڑھیاں سمجھنا تم جھو گئے سمجھ میں آ جائے گا ایک بات بتاؤ ہم نے کہا مین لی ویدیو دھارا کا پروہ کس کا پروہ ہے مکت الیکٹرون کا ایک اور تکریج کرنا بھولیے گئے ایک مکت الیکٹرون سنیو جی الیکٹرون ایک دیتے ناوی کا الیکٹرون ایک دیتے اندر کے گھچا کا الیکٹرون ایک سو اپسن بن سکتا لیکن ہم اسی بار ایک دیکھو دن یہاں الیکٹرون ہے لیکن اتر نہیں ہے یہاں الیکٹرون ہے اتر ہے یہاں مکت الیکٹرون ہے اتر ہے اور یہاں دیکھو مکت الیکٹرون ہے اتر ہے یہاں آویس ہے اتر ہے لیکن یہاں آویس ہے اتر نہیں ہے بجھا رہا ہے یہ کوئی بات بتائیے ہم کسی کو چاکو مار دیے مار دیے تو ہم کہیں گے کہ یہ سٹیل سے مرا یہ صحیح کی غلط صحیح ہے ہم کہیں گے یہ دھاردار ہتھیار سے مرا صحیح کی غلط صحیح ہے لیکن اگر ہم کہیں گے چاکو سے مرا یہ بھی صحیح ہے بولوے نہیں کرے گا لیکن سب سے زیادہ صحیح ہے کہ چاکو سے مرا کیونکہ چاکو اسٹیل کا ہوگا اور وہ دھار دھار ہوگا بجھا رہا ہے اب اگر مکت الیکٹرون ہے تو یہ ماریں گے یہ نہیں ہے تو الیکٹرون ماریں گے یہ نہیں تو یہ سماریں گے پتہ نہیں بجھا رہے گے بجھا بولن دے بولنے نہیں کرے گا امیت کمار یادب ہے تو ڈیریکٹ ماریں گے نہیں ہے تو یادب ماریں گے انہیں ہے تو کشن بھگوان مار دیں گے بولنے اسی کی نمسہ جائی کشن بھگوان کہا دیا مطلب لوگ بوچ جائے گا جادوے جی ہے بولنے نہیں کرے گا آبیس کہا دیا لوگ بوچ جائے گا کہ الیکٹرون ہوگا بولنے ہاں الیکٹرون کہا دیا تو یہ مقت الیکٹرون ہے کہ کوئر الیکٹرون یہ بات کلیر نہیں ہوتے لیکن اگر ہم امیت کمار یادب کہا دیا تو امیت ہے یہ کلیر ہے یادب ہے یہ کلیر ہے اور کشن کابنسج ہے یہ بھی کلیر ہے کس نوٹ یا مجروٹ یہ بھی ہم لوگ کہتے ہیں یا ایس کے جہاں ہے تو سمجھ لو ہم لوگ کا چلا پتہ نہیں ہے ہم کو تو اس لیے ہم اس پر کوئی آج چلا کوئی ٹپنی نہیں کر سکتے ہاں بلو ہاں بولنے ہاں بجھا رہا ہے اگر مقت الیکٹرون رہے گا تو یہی اتر مقت الیکٹرون نہیں رہے گا مقت الیکٹرون نہیں رہے گا تو الیکٹرون اتر مقت الیکٹرون بھی نہیں رہے گا مقت الیکٹرون بھی نہیں رہے گا تا عویس ہو کسن بگوان اور انتیم میں اتر ہوگا تم کنوں گاہوں میں چل جاؤ کہو کسن بگوان کو کھو جنا ہے ملے گا کسن بگوان نہیں ملیں گے لیکن امیت کمار یادب کوئو کہ کھوڑ سے مل جائے گا یادب جی بول گو تو یوں ہرا جاؤ گا کیونکہ یادب جی تو بہت سارے ٹائپ کے ہیں عویس تو بہت سارے ٹائپ کے کسن بھگوان کے ونسج بہت سارے لوگ ہیں آوی ایس کا اگر الیکٹرون کی بات کرو گے یہ بھی بہت سارے ٹائپ کا ہیں لیکن امیت کمار یادہ ویک کیے گو ہے تو ڈائریکٹ اوکر آنسر ماریں پتہ نہیں بجھا رہا ہے کیونکہ دھاردار ہتھیار کا عدیت ہو سکتا ہے تلوارے ہو بولن دے اگر سٹیل کا عدیت ہو سکتا ہے تلوار ہو بھالا ہو لیکن اگر چاکو اگر سٹیل کا ہوگا اور دھاردار ہوگا وہ دوسرا کچھ نہیں ہو بجھا رہا ہے ایک ہی پرسن کے الگ الگ اتر ہوں گے اتر رہنے کے بابجود بھی کلیر ہے پتہ نہیں بجھا رہا ہے کی بورا میں جا رہا ہے بجھا رہا ہے پکا دھیرے دھیرے بجھائے گا لیکھ لو اب چلال دیکھو بینہ نوٹیس کے آج لائب آئے ہیں یوٹیوب پہ ابھی صرف بیہار لیکٹسٹی کے لئے ہیں کوئی چلا سوچ رہا ہوگا بیہار لیکٹسٹی کا تم سمجھ لوگی باتیس تین تیس لاکھ روپیہ کھلی سرکار کو دیئے ہیں وہ بیچ کا ہمرا کتنا بچا ہوگا اندازہ لگا لے مغدی جی کو کھلی دیئے ہیں اتنا جی اشتی اچھلا ہے تم سمجھ لوگ بیہار لیکٹسٹی میں ہم اس لئے جان لگا رہے ہیں تو اگر ہم کلیر بتا رہے ہیں اسے پیسہ آیا ہے ہم کو ہم چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم سریع کے پڑھا دیں گے پھر دوسروں بیچے اکر بات جی بچہ آئے گا وہ نہ آئے گا اس لئے اگر ہم چلا پورا موڈ میں ہے کہ سریع کے پڑھا دیں گے داگ ٹھیک نا اب پڑھائیں گے ابھی دیکھو بینا بینا نوٹی سیکن لائب ہیں لیکن پھر بھی بچہ یہاں سے تمہیں سمجھ لو چلا کہ ہم مہنت کریں کھلی تم اگدم گھر بڑھانا نہیں گھر تار نہیں جانا یہ اگدم کسم کھلو کہ گھر ہم نہیں جائیں گے آپ سورو سے رہ گا تاب بیچ میں پھر گھوسے گان لائے گا یہ ماسٹریوں کو کچھ نہیں آتا ہے بیچ میں پڑھا رہے ہیں تب ہی سے پڑھو تب تب سب بات سمجھ میں آئے گا بیچ میں گھوس جائے گا تو کہے گا اے ماسٹر کی پڑھا رہا ہے تب آتا ہے پڑھانے کیونکہ چلا وہاں ہم کہیں کہ فلکس کٹ رہا ہے ایم ایف جنریٹ ہو رہا ہے بیک ایم ایف ہو رہا ہے پھلنا ہو رہا ہے آرمیچر سپیڈ یہ ہو رہا ہے کہے گا آرے سال آئی سب کچھ ہی ہو رہا پڑھانے ہی نہیں آتا ہے پھر وہاں چلا تو وہاں پر بلیم لگانے بیچ میں جو بچہ گھوسے کو مستر گریے وے کرے گا دوسر کوئی اپائی نہیں ہے تو جس کو کرنا ہے کلاس شروع سے کرے گا اور ایک بھی کلاس چھوڑے گا نہیں بہو جی کے بہو جی ملے بھائی آگے بھی آمیں چل گئے پھلنا کر لیا چلنا ہی سب نہیں کرنا بہت لوگ تاچ کل چلا گھڑ بڑی مفصل ہیں یہو لڑکا آ جائے کہتا ہے بھائیا جو ہے نا نئے رہتے ہیں یہاں ہم کو یہاں ہی رہنا پڑتا ہے بھابی ہے بچہ ہے جی بیعہ کیا اولے جائے گا تو گھائے رکھے گا جی بیعہ کیا اولے جائے گا تم اپنا کریئر ہم تو کہتے ہیں بابو جی اگر ترہا کچھ کہتے ہیں نا بابو جی کو ڈیریکٹے بولو ہماری سا کا جمیلہ ہوا تو اپنے راستے ہم اپنے راستے ہم کو پڑھنا ہے مطلب پڑھنا کوئی چلا کام نہیں دے گا تو جا کے وہاں گٹی اٹھائے گا تو بابو جی کہیں گے تنی ہم سہارا دے تو وہ اپنے بیچارے بھوڑے ہو جائیں گے اس لیے پڑھنا ہے پڑھنا ہے مطلب پڑھنا ہے اس کے مارک میں بھائے باپ چچا کوئی رکاوٹ نہیں بول سکتا ہم کو ایک بار پیٹا جی بولے کہ پیسہ ہم بولے دکت ہے کی بولے نا ہے ٹھیک ہے بھیج رہے ہیں چلا کیریئر کیریئر ہے نا رے تم اگر آج اچھے جگہ پر رہو گے نا تو پھلنا بابو ہوگا بابو جی اجت دیں گے آج پاس کے لوگ بھی اجت دیں گے جرا سے گڑھوڑا جاؤ گے سب گڑھوڑ ہو جائے گا کلیر ہے نا اس سمجھ میں آ گیا پکا بولو نا رے کل پھر ہم لوگ ملتے ہیں اپنے اگلی کچھا میں کل پھر یوٹیوب پہ لائب ہوگا اور یہ کلاس ایپ پر بھی اپ لفظ رہے گا کل پھر یوٹیوب پہ لائب ہوگا اور یہ کلاس پھر ایپ